انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں آج ڈلی میں سڑک سے لے کر سنسط تک زبردست حل چل ہے ایک طرف سنسط کے دونوں صدوں میں ہنگامہ ہوا تو دوسری طرف کسان جنتر منتر کے طرف کوچ کر رہے ہیں بس پہنچنے والے کسی بے وقت ہم آپ کو وہ تصویریں دکھائیں گے جب کسانوں کی بسیں جنتر منتر پہنچ رہی ہوں گی ڈلی کے مقربہ چوک پر کسانوں کی بس پہنچ چکی ہے اس کے لئے پولیس نے سرکشہ کے کڑے انتظام کیے ہیں خالستانی سازش کا کچھ انپوٹ ملا ہے جسے لے کر پولیس کو آشنکہ ہے کہ آج کچھ بھی ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جنتر منتر سے سنسط تک پورے علاقے کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے ہماری سوالہ تک گونیکا روڑا اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکی ہے گونیکا کیا اس وقت جنتر منتر پر ہلچل تیز ہو چکی ہے کیونکہ بس کسی بھی وقت پہنچنے والی ہے دیکھیں بلکل ہلچل پوری طرح تیز ہو گئی ہے پولیس صبح پولیس فورس کم تھی لیکن اب پولیس فورس اور زیادہ بڑھ گئی ہے پیراملیٹری فورسز کے جوان پورے طریقے سے الٹ ہو گئے ہیں دلی پولیس کے سینئر پولیس آفیسز یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور لگاتار اب اناؤنسمنٹ شروع کی جارہی ہے کیونکہ تمام میڈیا کرمی یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ پولیس موجود ہے اور اب صرف اور صرف کسان پہنچے گئے یعنی یہ صرف تین طرح کے لوگوں کو یہاں پر آنے کی اجازت ہے کوئی بھی بہاری وقت یہاں پر نہیں آ سکتا ہے کسانوں کے سمرتھن میں سڑک سے سنسد تک پردرشن ہو رہا ہے گاندھی مورتی کے ٹھیک نیچے کانگریس نے پردرشن کیا اکالی دل پردرشن کر رہے تھے اکالی دل کے لوگ اور راہل گاندھی بھی آج اس پردرشن میں شامل ہوئے اور راہل گاندھی جب اس پردرشن سے لوٹ رہے تھے تو میڈیا کے لوگوں سے ان سے بات کرنے کی کوشش کی حالانکہ انہوں نے کسی کے سوال کا آج جواب نہیں دیا اور دوسری طرف کسانوں کی بسیں جو ہیں وہ جنتر منتر بس کسی بھی وقت پہنچنے والی ہیں راہل جی پیرلل سنسٹ چلانے کی بات کر رہے ہیں کر لیں گے راہل جی جائیں گے آپ سنسٹ پر پیرلل سنسٹ چلا رہے ہیں آپ جائیں گے پیرلل سنسٹ چلانے کی بات کر رہے ہیں تو میڈیا کے لوگوں نے کافی کوشش کی کہ راہل گاندھی کچھ جو سنسٹ کسانوں کی ہونے والی اس کو لے کر کہ کچھ بولیں لیکن راہل گاندھی نے کچھ بھی کہنے سے اس پر انکار کر دیا حالانکہ اس سے پہلے وہ کسانوں کے زمرتن میں پردرشن میں ضرور شامل ہوئے تھے ہمارے ساتھ اس وقت گروہ پرکاش ہیں بی جی پی کے پروکتہ اور سریند راجپوت کانگریس کے طرف سے گروہ پرکاش کیا کوئی امید ہم یہ کریں ابھی بھی ہم نے نرین سنگ تومر صاحب کو بھی سنوایا وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ باتچیت کے لئے وہ تیار ہے لیکن ایک طرف یہ کہہ دیا جانا کہ ہم قانون واپس نہیں لیں گے اور اس کے علاوہ اگر کچھ مانگے ہیں تو وہ ہم ماننے کو تیار ہیں اور کسان قانون واپس لیے جانے سے کم کچھ منظور نہیں کر رہے ہیں پھر یہ گتیروت کیسے ختم ہوگا دیکھئے حسین جی ایسا ہے کہ سرکار کی منشا سپشٹ ہے سرکار کو کلیریٹی ہے اگر کلیریٹی نہیں ہوتی تو بارہ دور کی باتچیت سرکار کے شیرشست نیتریت کے ساتھ نہیں ہوتا اور تب بات بنی بھی تھی ویجلی کی آرڈنینس پہ بات بنی پرالی پہ بات بنی لیکن آپ کو چرچہ کیلئے ویمرش کیلئے بیٹھنا پڑے گا آپ نے سامنے بیٹھ کیلئے باتچیت ہوگی جیسا میں نے کہا کہ ہماری مانگے پوری ہو چاہے جو مجبوری ہو یہ دیش کیلئے ٹھیک نہیں ہے اور میں سن رہا تھا بھی کانگریس کے ورش پروکتہ کی بات لیکن تو راجنیتک پاکھنڈ کا سب سے بڑا اُدھارن ہے اگر یہ اُدھیوکپتی اور راجنیتا کے نیکسس کی بات کرتے ہیں اُدھیوکپتی کو دامات کس نے بنا کے رکھا ہے پورے دیش نے دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس پاکھنڈ کا اُدھارن اہنکار اور گم سے بڑی کانگریس پارٹی جی کیا سکتی ہے کہ پورے دیش نے دیکھا ہے اور دیش نے جنہ دیش کے مادیم سے لگاتار نریندر موڈی جی کے نیتریٹ پر بھروسہ جتایا ہے مجھے چوتہ ہو دوزار ستنے کا اُدھار پردیش کا چناؤ ہو انیس کا عام چناؤ ہو تو ہمیں انتیوتیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور ہماری نیتی سپشت ہے چھائیاسی پردیشت کسان ہم ان کا ریاکشن لے اس سے پہلے ایک بار ہم درشکوں کو سنواتے ہیں کہ آج نریندر سنگت عمر جو کرشی منتری ہیں انہوں نے کسانوں کو لے کر کیا کہا ہے سدھار بل سارا دیش اس بات کا ساکشی ہے کہ وہ کسانوں کے حیط میں ہیں کسانوں کے لیے لاپرد ہیں کسانوں کو بکل وپلبد کرانے والے ہیں ان کی آمدنی میں بڑوتری کرنے والے ہیں انہیں کانونی سکنجر سے مکت کرنے والے ہیں جہاں تک کسان یونین کے آندولن کا سبال ہے سرکار نے پوری سنبیدن سیلتا کے ساتھ ان سے چرچہ کی ہے دل کے کس پراؤدھان پر ان کو آپتی ہے اگر وہ آپتی بتائیں گے تو آج بھی سرکار کھلے من سے ان کے ساتھ چرچہ کرنے کو تیار ہے سرکار نے کہا ہے یوپی ان کا اگلا سٹوپ ہے یوپی میں جا کر بھی وہ پریٹیسٹ کریں گے اور الیکشن کے میں یہ بھی وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیسے جنرلو دی پارٹی کو نا دیتایا جائے دیکھیں سامانے طور پر لوگ تنتر میں کشوناب میں کسے بھاگ لینا ہے اس کی آجادی ہے لیکن میں ابھی ان کو کسانوں کی سمسیاؤں تک ہی دیکھتا ہوں اور اس لئے کسانوں کی سمسیاؤں سے سماندھت اگر ویل میں کوئی آپتی ہے تو سرکار چرچہ کرنے کو تیار ہے بارہ سرکار سریند راجفوز جی ایک چیز سرکار جنہیں دینا چاہتی ہے وہ انہیں پسند نہیں ہے یعنی بار بار کشی منتری اسے کسانوں کے حط میں بتا رہے ہیں جبکہ کسان انہی قانونوں کے خلاف پردیشن کر رہے ہیں چلی کسان تو سڑکوں پر بیٹھے جنتر منتر پر آج سے بیٹھیں گے لیکن وپخش تو سنسد میں بیٹھتا ہے آپ کیوں نہیں اب تک سرکار کو رازی کر پائے میں پہلے تو آپ کو دھنے واد دوں گا حسین صاحب آپ نے کم سے کم بہت اچھی ایک بات رکھ دی کہ جو چیز جس کے حط میں ہے اسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس کو واپس لینے میں سرکار کو کیا دکت ہے یہ دیکھنے والی سمجھنے والی اور ماننے والی بات ہے اور یہی سے ساری سمجھیاں شروع ہو جاتی ہے پہلے بھی یہ بھی گروپ کاش جی نے بڑی اچھی بات کہ انہوں نے کہا صاحب ادیوک پتی پہلے بھی ہاں بلکل ہم نے ادیوک پتیوں کو بڑھاوا دیا ادیوک پتی دیش کے لیے کام کرتے تھے سرکار کے لیے کام کرتے تھے یہ پہلی ایسی نکمی سرکار آئی ہے جو ادیوک پتیوں کے لیے کام کرتی ہے ہم دو اور ہمارے دو کے لیے کام کرتی ہے سب سے بڑا انتر پرانی سرکار عمر اس سرکار میں یہ ہے یہ صرف اور صرف کچھ ادیوک پتیوں کے لیے کام کرتی جس کی وجہ سے ایم ایس پی کی گارنٹی نہیں دے رہی چونکہ ادیوپتی کسان کو لوٹ نہیں پائیں گے اسی کے لیے انہوں نے جو تین کانون لائے ہیں چاہے وہ بھنڈارن کا کانون 155 کو ختم کرنے والا ہو آپ دیکھئے ابھی سمجھ سے آئی تورنت وہی بھنڈارن کانون گروہ پرکاس جی کی سرکار نے لاغو کر دیا بھئی کیوں چھوڑ دیا تھا آپ نے کیونکہ آپ باہر سے مگا کر کے دال کو آپ یہاں پر اس کے ریٹ خراب کرنا چاہتے ہیں جو دال چالیس ہزار روپے میں بکنی چاہیے اس کو آپ کہنا اڈانی کو بیس ہزار روپے میں بکوا کر کے پھر وہ دال دو سو روپے کلو بکے گی اسی طریقے سے کسان کا گہوں آپ گیارہ روپے کلو خریدوانا چاہتے ہیں سارے ادیوک پتیوں کو اور آٹا جو ہے سو روپے کلو بکوانا چاہتے ہیں سورین راشتی کی سوال تو یہی ہے کہ یہ ساری باتیں آپ سرکار کو نہیں سمجھا پا رہے اور گیارہ دور کی باتچیت اب تک سرکار سمجھ نہیں پا رہی ہے نہ سمجھنا نہیں چاہتے اہمکار ہے نا ہمیں ایک بار پوان کے پاس جانا ہے پوان کتنی دیر لگنی ہے آپ لوگ کو جنتر منتر تک پہنچنے میں فیلحال حسین آپ کو بتا دے گی اس وقت ہم مجنو کا ٹیلا پر موجود ہیں ٹریفک زیادہ ہے ایک ایک کر کے گاڑی جا رہی ہے بہت ہیوی ٹریفک ہے ابھی بھی وقت لگے گا اور کافی وقت لگے گا کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہے اور کسان ابھی بھی آگے جا رہے ہیں دیکھنا ہوا کہ کسان سنزد میں کسان پہنچ کر کیا کہتے ہیں حالانکہ عمومن انہوں نے اپنی بات پشٹ کر دی ہے کہ وہ اپنی چرچہ ضرور کریں گے ان بلوں پر باتچیت کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن جس طریقے سے سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم بدلاو کرنے کے لئے تیار ہیں قانون واپس لینے کے لئے تیار ہیں تو جیسا کہ پاون بتا رہا ہے کہ وہ مجنو کا ٹیلہ تک پہنچ چکے تھوڑا سا ٹریفک ہے اور وہاں سے یہ کافلہ بہت جل جن تر منتر پہنچے گا جن تر منتر پر گونی کا موجود ہے ہم ان سے اپ ڈیٹ لیں گے گروہ پرکاش جی وقت اتنا ہی تھا ورنہ میں آپ سے بھی آپ جو کہنا چاہ رہے تھے اس کے لئے میں موقع دیتا بہت بہت شکریہ سریند رات پوچھ دی پوشپیندر جی اور گروہ پرکاش جی بہت بہت شکریہ چرچہ میں حصہ لینے کے لئے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لئے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسٹرائب کریں بیل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ